سمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل کریٹوزون میں تو آج میں پھر سے آپ کے لئے سندھی کا ایک نیا ڈیزائن لائی ہوں ایک پر اگر آپ یہ ڈیزائن اچھے طرح سے بنانا آ گیا تو سمجھے آپ سندھی کا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بغل میں جو نوٹفیکیشن بیل ہے اسے دبا دے اگر آپ میرے ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رہا ہے اور کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے ضرور کمیٹ کریں تو چلیے میں ویڈیو کی سروعت کرتی ہوں تو آج کے ڈیزائن کا گراب کچھ اس پرکار ہے یہ بہت سمپل ہے آپ چاہے تو اچھے سے ویڈیو کو پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر دیکھیں اس ڈیزائن کی سروعت میں یہاں سے کروں گی دیکھیں یہاں سے اب ہمیں میرا گراب دیکھیں یہاں آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کے اور اس کے بیچ میں اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سوئی نکال کے اور جو میرا گراب ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے نکال لینے گا آپ دیکھیں یہ میرا لائن یہاں آ رہا ہے جب یہاں آئے گا تو اسی طرح سے ہم یہاں اس کے اور اس کے بیچ میں اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک سینٹر بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں پھر ہم یہاں پہ نکالتے ہیں اور پھر دیکھیں ہم یہاں آ رہے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح سے اپنے گراب سے تھوڑا سا پیچھے اس طرح سے ہم بنایں گے اور دیکھیں پھر ہم یہاں آئیں گے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا گراب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے جب یہاں اور یہاں دیکھیں یہ دو لائن ہے تو ہم یہاں پہ اس دونوں کے بیچ میں یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پہ دونوں کے بیچ میں یعنی سینٹر میں سے کریں گے اور جہاں میرا گراب ہے وہاں ہم نکالیں گے اور پھر اس طرح سے اور دیکھیں میں نے دھاگے کو ہمیشہ سوئی کے آگے رکھا اب دیکھیں آپ کا گراب یہاں سے یہاں آ رہا تو یہاں بھی سیم اسی طرح سے یہ دو لائن ہے دیکھیں کہ یہاں ایک یہاں آپ کا گراپ ہے وہاں لے کے جانا پھر دیکھیں آپ کا گراپ یہاں ہے تو اسی طرح سے یہاں آئیں گے اور ہلکا سا کپڑا پکرتے ہوئے اب جب ہم یہاں پہ آئیں گے دیکھیں میرا گراپ ہے یہاں میں نے پہلے سے ہی ایک دھاگا ادھر جا گیا تو بس آپ کو یہاں پہ ٹھیک اسی جگہ میں سوئی کو گھوسا کے آپ کو جہاں گراپ ہے وہاں اس طرح سے نکالیں گے اور پھر دیکھیں یہاں سے اب ہم یہاں آئیں گے تو اب جب بھی آپ سوئی کو اس طرح سے جب آپ کے بگل میسر کا بنا ہو تو آپ اسی جگہ سے اپنے سوئی کو ڈالیں گے اور اپنے گراپ کے پاس نکالیں گے اب دیکھیں ہم یہاں سے یہاں آ رہے ہیں تو بس اسی طرح سے تھوڑا سا ہلکا سا کپڑا پیچھے سے پکرتے ہوئے اس طرح سے اور پھر ہم یہاں آئیں گے اب یہاں آ رہے ہیں جب یہاں آئیں گے اسی طرح سے جہاں سے پہلے سے بنا وہاں ان کریں گے اور اپنے گراپ کے پاس نکالیں گے اب آپ دیکھئے کہ جب آپ ایسے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں بھی دو لائن ہے اور اگر ہمیں ایسے جاتے ہیں تو یہاں بھی دو لائن ہے تو اب ہی آپ کو دھیان دینا ہے کہ اب ہی ہم یہاں پہ ایسے اوپر سے جائیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے ہم نیچے سے جائیں گے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ایک بار میں بتا رہا ہوں پھر سے دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ میرا لائن دیکھیں یہ جو دھاگا یہاں اوپر آ رہا اور یہاں دیکھیں یہ پھر یہی دھاگا یہاں پہ نیچے ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوپر ہے تو یہ یہاں پہ نیچے ہے تو آپ ہمیشہ سندھی میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ کبھی بھی آپ کو دھاگا دونوں ایک سے جیسے جیسے دیکھیں یہاں اوپر ہے تو یہاں پہ یہ نیچے ہے یہاں پہ یہ نیچے ہے تو یہاں پہ یہ اوپر میں ہے تو یہ آلٹرنیٹ ہونا چاہیے جب بھی آپ کا آلٹرنیٹ ہوگا تب ہی آپ کا سندھی کا آگے کا ڈیزائن بتنے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا ہے کہ ہر سندھی میں چار سٹیپ ہوتے ہیں تو دیکھیں میرا یہ دوسرا سٹیپ ہے آپ کو کسی بھی سندھی کو ڈیزائن بنانے کے لئے چار سٹیپ لگتے ہیں دیکھیں اب میرا اب دیکھیں ہم یہاں سے میرا جہاں میں نے پہلے سے نکالا تھا ٹھیک اسی جگہ اس طرح سے پیچھے کر کے دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اب اسی جگہ میں ہم اس طرح سے سوئی کو نیچے کریں گے اور اب کہاں نکالیں گے جو دیکھیں یہاں پہ جو دو دھاگوں کا کروس ہے ہم وہاں پہ اپنے سوئی کو نکالیں گے اب سوئی کو نکالنے کے بعد ہمیں آگے کیا کرنا دیکھیں تو ہم یہاں سے اس میں جائیں گے اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو دیکھیں میرا یہاں پہ دھاگا لوک ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں سے آئیں گے تو دیکھیں یہاں سے میرا دھاگا لوک ہی نہیں ہوتا ہے تو یعنی یہ غلط سائد ہے یعنی اس سائیڈ سے ہم جائیں گے یہاں کیونکہ دیکھیں میرا دھاگہ یہاں پہ آتے ہیں تو میرا سوئی دیکھیں ہاں لک ہو جارہا ہے تو بس یہاں سے جائیں گے اب یہاں سے ہم ابھی تیسر راؤن میں کہنا میرا ڈیزائن دیکھیں اس طرح سے گولائی میں بنے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیشہ اس طرح سے جائے گا یعنی کہ ابھی ہمیں یہاں سے یہاں جانا ہے یہاں میں نے اپنے دھاگے کو سوئی پہ اٹھا لیا اب یہاں پہ آئیں گے تو جو پہلا دھاگہ اس طرح سے اپنے سوئی پہ اٹھائیں گے اور سوئی پہ اٹھانے کے بعد دیکھیں یہ جو میں نے پہلے سے پکڑا تھا پہلے راؤن میں دھاگے کو کپڑے سے دیکھیں اس طرح سے اس کے بیچ سے نکالیں گے اور اس کے بعد جو پہلا دھاگہ اسے میں اپنے سوئی پہ اٹھاؤں گی پھر یہاں سے دیکھیں ہم اس میں آئیں گے اور یہاں بھی سیمی اسی طرح سے کرنا ہے اس طرح سے پہلے والے دھاگے کو اپنے سوئی پر لینا ہے آپ دیکھیں یہاں سے ہم کہاں جائیں گے یہاں سے پھر ہمیں یہاں آنا ہے دیکھیں اس میں آنا ہے جب ہم اس میں آئیں گے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار دھاگہ دیکھیں گے ایک دو تین چار تو آپ کیا کرنا ہے اس طرح کو پہلے کو ہم اپنے سوئی پر لیں گے دوسرا چھوڑ دیں گے اور پھر جو یہ تیسرا دھاگا دکھ رہا ہے اسے بھی اسی طرح سے ہم اپنے سوئی پر اٹھا لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں جو یہ پہلے والا دھاگا اسے میں اس طرح سے اپنے سوئی پر اٹھانا ہے اور پھر دیکھیں آپ کو یہاں آنا ہے اس میں آنا ہے اس والے باکس میں آنا ہے اب پھر اسے بھی اسی طرح سے ایک ایک کر کے بھر لیں گے دیکھیں یہاں سے یہاں اٹھائیں گے اور پھر یہ جو پہلے والا ہے دھاگہ اسے اس طرح سے اٹھائیں گے پھر یہاں آئیں گے یہاں آنے کے بعد اسی طرح سے جو پہلے سے دھاگہ یہاں پہ تھا اسے ہم اس طرح سے اٹھا لیں گے اب ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آئیں گے پھر سے یہ چار دھاگہ ہو گیا پھر اسی طرح سے پہلا اٹھائیں گے دوسرا چھوڑیں گے اور تیسرے کو پھر اپنے سوز پہ لے لینا اور اس طرح سے ہم اپنے دھاگے کو کھیچ لیں گے پھر دیکھیں یہاں آئیں گے پھر سے ہر بار جب اس کھانے سے اس کھانے میں جائیں گے تو ہمیں بیچ سے ہو کر جانا ہے تو یہ بیچ میں جو اسکوائر ہے تو یعنی پھر سے ہم اس دھاگے کو اپنے سوئی پہ لیں گے اور پھر ہم یہاں سے یہاں آئیں گے سندھی بناتے وقت چھوٹے چھوٹی بات ہے جو آپ کو دھیان دینا ہے کہ دھاگہ ہمیشہ جب سیکنڈ راؤن میرا الٹرنیٹ ہونا چاہیے ایک اوپر ایک نیچے اور دیکھیں اسی طرح دیکھیں یہاں پہ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو چھوڑیں گے اور پھر دیکھیں یہاں پہ آگئے اور یہاں آنے کے بعد دیکھیں اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ پہلا اٹھانا ہے دوسرا چھوڑنا ہے اور تیسرے کو پھر اس طرح سے ہم اپنے سوئی پر اٹھا لیں اب دیکھیں یہاں سے جب ہم پھر ہم یہاں سے جائیں گے تب ہی یہاں آئیں گے تو لیکن دیکھیں یہاں پہ چار دھاگا ایک دو تین چار تو سیم اسی طرح سے ہم کریں گے ایک اٹھائیں گے پہلا اٹھائیں گے دوسرا چھوڑیں گے اور تیسرے کو ہم کو اپنے سوئی پہ لینا اب یہ میرا سب کھانا بھر چکا بس یہ ہی باقی ہے یعنی کہ اب ہمیں کہیں جانا بس اسے ہی بھرنا دیکھیں اس طرح سے پھر ہم گولائی بناتے ہوئے اس میں آئیں گے اور پھر میرا یہاں سے دیکھیں یہاں آئے گا اور اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہلا اٹھائیں گے پھر یہاں سے یہاں جائے گا اور دیکھیں یہاں جانے کے بعد یہاں پہلا اٹھائیں دوسرا چھوڑیں تیسرا اٹھائیں اور اس طرح جگہ یہ دیزائن بن گیا اور پھر بس ہمیں نیچے جا کر گانٹ لگا لینا ہے دیکھیں یہ دیزائن کمپلیٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں بننے کے بعد کتنا خوبصورت لگ رہا اور اسے بنانا کتنا ہی آسان تھا یہ مینڈ ڈیزائن ہے سندھی کا آپ کوئی بھی دیزائن بنائے گا لگبک یہ دیزائن آپ کے ہر دیزائن میں آنا ہی آنا ہے اسی لئے اسے ایک بڑا بنانا سکھ جائے گا تو آپ کوئی بھی سندھی کا دیزائن آسانی سے بنا لی جائے گا